یار میں نے ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ آج سے نہ میں بھی ایسے چل کے آیا کروں گا اپنے ریویو میں اور پھر چل کے جایا کروں گا ویسے شکر ہے کہ بادشاہ سلامت آج ایک ہی بار گھر میں آئے اور ہم نے دیکھ لی ہے تماشا کا ڈے فور سوری اپیسوڈ فور ہے ڈے بھی فوری یہاں ڈے بھی فوری ہے تو ہم نے دیکھ لی ہے چھے اگست والا ہم لے گیا گیا اس کا ریویو ہائی لائٹ جو باتیں ہوئی ہیں ہم ان کے اوپر بات کریں گے اور آپ کے ساتھ اپنے جو پوائنٹ او ویو میں وہ سانجے کریں گے اچھا جی سب سے پہلی چیز جو مجھے فیل ہوئی ہے آج وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے جب بادشاہ سلامت آ جائے انہوں نے بولا ہے کہ مجھے گھر والوں سے کرنی ہے کچھ باتیں کچھ آن کیمرہ کچھ آف کیمرہ یہ چیز مجھے بہت کھٹکی کہ یہ کیا سینہ یعنی کہ ادھر آف کیمرہ بھی باتیں ہوتی ہیں گھر میں وہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی دین اس کے بعد ٹاسک کے اوپر بات کریں گے وہ بات کی بات ہے آیاز سمو جو ہیں ان کے کارڈ گمے ہیں چوری ہوئے ہیں ہمیں دکھائے نہیں گئے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ کیمرہ پروپر کوریج نہیں کر سکتے ہیں تو یہ چیز مزے کی نہیں لگ رہی مجھے کیونکہ نہ ہمیں پتا چلا کارڈ ویجولی نہ مجھے کارڈ چوری ہوتے دکھے ایاز کے اگر ایاز نے خود بھی چھپایا ہے تو اسے چھپاتے ہوئے بھی دکھانا چاہیے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہر اس طرح کے ریالٹی شوز میں کہ ایڈٹنگ میں کچھ چیزیں کارڈ دی جاتی ہیں لیکن یہ وہ چیز نہیں جو کٹی جائے اگر ریکارڈ ہویا تو دکھاؤ کہ کس نے چھپایا ہے یا کس نے چوری کیا ہے اگر سسپنس کے طور پر چھپا رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے کیونکہ ویورز کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آج کا پورا اپیسوڈ دیکھیں پھر کل جاگے اس کو پہ چلے کہ یار اچھا ایاز وہ کارڈ ریکارڈنگ تھی بعد میں یہ تو وہ مزا نہیں آئے گا ٹھیک ہے ایک چیز یہ دن اس کے بعد وہ چابیاں چوری ہوئی وہ بھی کہیں نہیں ہمیں دکھایا گیا تو یہ چیزیں سب سے تک ہائلائٹ ہوئی میرے لیے اچھا اس کے بعد نا مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے کہ یہ واقعی اپیسوڈ صوبہ سے شروع ہوتا ہے نہیں تو باقی جو اب ریالٹی شوز جو اسی فارمیٹ کو فالو کرتے ہیں وہ بیچ میں سے کہیں سے بھی شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیز اچھی لگی کہ صوبہ سے شروع ہوتا ہے اپیسوڈ اب شروع سے اپیسوڈ کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ گانا چلتا ہے ایاز روز نہ اپنے بیڈ پر پڑا ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے ایسے سوجیو یہ آنکھلے سے اور مجھے لگتا ہے وہ دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا ہے یہ لوگی ہیں کہ نہیں یہ اٹھ کر ناچنے لگ جاتے ہیں اور دوسری طرف سائیما وہ اپنے بستر سے اٹھی نہیں رہی ہوتی وہ پڑی رہتی ہے اس میں اور بعد میں ڈولی بندرہ کی طرح چڑ 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 کرنے لگ جاتی ہے ہر بات پہ میں یہ ٹوست نہیں کھاؤں گی جس طرح آج وہ بیہیف کر رہی تھی کہ مجھے وہ اینڈ والے پیسیز نہیں کھانے بریڈ کے تو مجھے ریلائز ہوا کہ ایک ٹائم میں میں بھی نہیں کھاتا تھا جب میں چھوٹا تھا میں بھی یہ چیزیں نخرے کرتا تھا کہ مجھے سائیڈ والے پیس نہیں کھانے مجھے وہ بالکل کورنر والا پیس نہیں کھانا پھر جب آپ لائف میں انٹو ہوتے ہیں جب آپ کو اکیلے جا کے رہنا پڑتا ہے جب آپ کو کمانا پڑتا ہے خود کام کر کے کمانا پڑتا ہے اپنے پیٹ کے لیے پالنے کے لیے کمانا پڑتا ہے پھر آپ کو ریلائز ہوتا ہے جو آپ کما کے کھا رہے ہوتا ہے پھر آپ کو اس کی قدر فیل ہوتی ہے پھر آپ کہتا ہے میں سائیڈ والے دو پیس بھی کھا لیتا ہوں ایک دن بجے کل جا کے بریڈ لے ہوں گا تو اس کی وہ باس سے فیل ہو رہا تھا کہ ان لوگوں نے سٹرگل نہیں دیکھے ہوئے وہ وائی باری تھی کہ سٹرگل نہیں دیکھا ہوا اچھا سائیما جس طرح کی پرشنیلٹی ہے نا سٹارٹنگ میں زویا اس کی سائیڈ لے رہی تھی ابھی بھی کئی کئی انم اس کی سائیڈ لے رہی ہوتی ہے لیکن جو جس طرح کا اس کا بھیوئر ہے نا سائیما کا سب اس سے کٹ رہے ہیں آہستہ آہستہ آج کھانے کے ٹیول پر جب اس نے بتمیزی کی تو آگے سے نمان نے بول دیا کہ تم لیٹ آئیے اٹھ کے جو صحیح بات ہے فرسٹ کم فرسٹ سرف تو چلتا ہی ہے نا ہر جگہ بعد میں پھر وہ انڈے کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر بھی زویا کے ساتھ وہ جو ڈسکشن ہوا زویا نے کہا کہ سارا تم اپنی مرضی سے کھا رہی تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مر رہی ہیں کہ سائیما کچھ نہ کچھ کرتی ہے گھر کے اندر جو وہ ریلونٹ رہنے کے لیے کر رہی ہے جانبوچ کے کر رہی ہے اس کی پرسنیلٹی ایسے لیکن چیز یہ ہے کہ وہ گھر میں اب اس کی نا ناچاکیاں گھریلو ناچاکیاں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کھانے والا پورا سین چل رہا تھا کھانا ہوا پھر چائے والا پھڑا ہوا کھانے کے دوران بھی سائیما کا ایشو ہوا مہنور کے ساتھ ٹھیک ہے اب جس طرح وہ بولتی ہیں بی بھی مجھے ہی نہیں کھانا اتنی چڑ چڑھا رہی ہوتی ہے بی بھی مجھے ٹوست نہیں کھانے پاپر نہیں کھانے نخرے نخرے میں اب کیا بولوں میرے موں سے کچھ غلط نہ لکل جائے پاکستانی شورت اس کا ریویو بھی اسی لیمنٹ میں کرنا ہے اچھا مجھے ایک فنی کمنٹ آیا کہ سستا تھگیش میں نے کہا یار یہ پہلی بار نیا ہی کمنٹ آیا کبھی لوکیش بول رہا ہوتا ہے کبھی تھگیش ٹھیک ہے یار پاکستانی اگر مارکٹ کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں جو مرضی بولی جو ہمیں خیر پھر اس کے بعد یہ سارا ان کا کھانے کھانے وانے کا اور پھر میرے خیال سے میک اپ روم میں بالوال بنا رہے تھے وہاں پہ بھی مہنور کا مسئلہ ہوا سائمہ کے ساتھ اس نے کچھ بول دیا جم سے ریلیٹڈ اچھا جم سے ریلیٹڈ جو سائم ہے وہ پہلے دن سے لگی ہوئی ہے ڈمبل چھوٹے ہیں ڈمبل چھوٹے ہیں ڈمبل چھوٹے ہیں پہلے دن سے بولی جارتی جم کرتی ہے ایک دن نہیں دکھی ہے وہ ٹھیک ہے پھر اس نے کوئی بات بول دی کہ واہیات دو پتہ نہیں کچھ عجیب سا اس نے چھوٹی دماغ والا تنس کیا جو مہنور کو برا لگا پھر ان کا ڈیبیٹ وغیرہ ہوا بعد میں باہر بھی بات کر رہے تھے مہنور ہمنا اور وجیہ باہر بیٹھے بات کر رہے ہیں وجیہ یار بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرتی ہے کیوڈ لگتی ہے اور اسی سے مجھے دانیا کا یاد ہے کہ دانیا جب سپیکس پہن لیتی تب زیادہ کیوڈ لگتی ہے نورملی وہ تھوڑی بڑی بڑی فیل ہوتی ہے اچھا خیر پھر جم کے اندر کا ایک سین تھا جو مجھے ہائی لائٹ ہوا جس میں آغا اور ملک صاحب ایک سائز کر رہے تھے اور بول رہا ہے ملک بول رہا ہے کہ بادشاہ سلامت نے کل پتا ہے کیا بولا تھا کہ اس گھر کے اندر میں بادشاہ سلامت ہوں سمجھ رہا تو یعنی کہ بھلے تو میں نمان انہیں پہلے سے جانتے ہیں لیکن بادشاہ سلامت ہمیں فیور نہیں دیں گے تو ہمیں اس حصہ سے کھیلنا بڑھنا ہے تو مجھے نا یہ ایک چیز فیل ہو رہی ہے گھر کے اندر جو میں پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ مجھے انپروفیشنل وائب دیتے ہیں جس طرح وہ کارڈ دے رہے تھے سب سے پہلے میرے خاصے دانیا نے ہی کارڈ دیا تھا کھانا کھانے کے لیے تو سب سے پہلے کارڈ دے رہے ٹائم بول رہی ہے کیا نام دیتے ہیں یہ لوگ چکو بھائی چکو بھائی میں یہ دے رہی ہوں دو قائد مجھے کھانا کھانا ہے بھائی چکو بھائی کون ہے بادشاہ سلامت بولو گھر بادشاہ ایک تھیم ہوتا ہے یار ٹھیک ہے تم لوگ پیچھے سے جانتے ہو جو مرضی ہے یار تھیم کو کیوں نہیں لوگ سولو کر رہے ہیں مجھے اتنا امیچور فیل ہو رہا ہے نا یہ بات سے مجھے برا لگتا ہے کہ کیا طریقہ آئی ہے ٹھیک ہے دن اس کے بعد بادشاہ سلامت آج گھر میں ایک ہی بار آئے شکر ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید نہ آئیں لیکن نہیں بادشاہ سلامت تو آئیں گے اور وہ تین منٹ کی وہ ووک گھر آنے کی لیں گے تین منٹ کی ووک باہر جانے کی لیں گے اپیسوڈ کو ایک گھنٹہ گیارہ منٹ پہ لمبا کھینچیں گے وہ ہم لوگ تو ویلے بیٹھے ہیں نا ہماری زندگی میں کوئی کام ہی نہیں ہی ہم نے نیٹ فکس کی کوئی سیریز دیکھنی نہیں ہے ریبل مون کا ڈریکٹر کٹ تو میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے نا دو پارٹ جو آئے ہیں آٹھ گھنٹے کے بھائی میں نے بھی دیکھنا ہے زیک سنیڈر میرا فیوریٹ ہے یار کیا بات کر رہے ہو یار زیک سنیڈر کی ریبل مون آئی ہوئی ہے اتنے دنوں سے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ٹائم ہی نہیں بن رہا ہے اب چار گھنٹے کی ایک ہے چار آٹھ گھنٹے کی دو فلمیں دیکھنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے پوری ایک ویب سیریز ہے وہ ٹھیک ہے دن آپ کو پرائیویسی میں دیکھنی ہے وہ دوجہ مسئلہ تو بیہیو کرو یار بادشاہ سلامت گھر میں تھوڑا جلدی آ جائے کرو یا تو آیا ہی نہیں کرو میں بور رہا ہوں وائس آور رکھو لیکن شکر ہے آج بادشاہ سلامت ایک ہی بار ہے اور پھر وائس آور بھی نہیں کی پھٹے ہوئے مائک سے لیکن بڑی بات آتا ہے یار بندہ آتا ہے میں اتنا ٹائم نہیں دینا چاہیے اپنا سٹینڈرڈ مینٹین رکھو سر وائس آور آٹس رکھو میں پہلے دن سے چیخ چیخ کے پاگل ہو گئے ہیں وائس آور آٹس رکھو جو بادشاہ سلامت ہو آپ آپ اپنا کریکٹر آپ اپنے آپ کو پرفارم کرو نا آپ ہوسٹ ہو آپ کریکٹر کیوں بھی بن رہے ہو کومن سینس نہیں ہے یار میں بادشاہ سلامت کی بات نہیں کرو پروڈکشن کی بات کروں مجھے پتہ ہے اگلی بار اگر میرا کام نہ سامنا مجھے بھی کام کرنا ہے پاکستان میں تو بادشاہ سلامت پروڈکشن کو چاہیے کہ آپ کی پرسنیلٹی لوگ آپ کو بادشاہ سلامت کے طور پر جج کریں گے نہیں ہمیں ادنان صدیقی کو جج کرنا ہے کہ وہ پرسنلی کیسا کریکٹر ہے جس طرح بگ بوس دیکھتے ہیں تو ہم بگ بوس الگ ہے سلمان خان الگ ہے اسی طرح بگ بردر الگ ہے اس کے ہوسٹ سے لگ ہوتے ہیں اور بگ بوس کے تو ہوسٹ بھی انڈیا میں کتنے ہو گئے ہیں کتنے سارے تو بگ بوس چل رہے ہیں انڈیا میں ابھی ریسنٹی جو چل رہا ہے وہ ریتیش ڈیشمک جو ہوسٹ کر رہے ہیں میرا دل کر رہا ہے وہ میں دیکھوں وہ تھوڑی اور لینگویج ہے مجھے سمجھ دے میں تھوڑی مشکل ہوگی پر وہ ملتی جلتی لینگویج بھی ہے بھوجپوری سمجھ بھی سکتا ہوں لگا لینو جب لی پیش ٹیک ہی لے لائے آرہا ڈیش ٹیک اچھا ڈین اس کے بعد ٹاس شروع ہوا ٹاس کے دوران کی مجھے بڑا گوس آیا اس چیز پر مہنور کو مہنور کہہ رہا ہوں انہم کو انہم کو کھانا کھانا ہے انہم کو واشروم جانا ہے انہم سیمپتی ووڑ لے رہی انہم اپنے کارڈ نہیں کھرچے گی انہم انہم نہیں کھرچے گی وہ مان نہیں بھائی دو کارڈ دے رہے اس کو کھانا کھلا دو غریب بچی کو کھانا کھلا دو باقی سارے بہر ہیں جب دو کارڈ دے جا کے سو جا نہیں وہ وہ سیمپتی وہ کس چیز کی سیمپتی لے رہی ہے مجھے نہیں سمجھ لگ رہی آپ کے پاس پیسے ہیں کارڈ چلو ٹاسک انہوں نے ڈیزائن ایسے ہی گیا نا کہ پیسے دنیا میں آپ کیسے سروائیو کرتے ہو اتنے مشکل حالات میں کارڈ کے طور پر آپ کو دیئے گئے ہیں پیسے پیسے کے طور پر دیئے گئے ہیں کارڈ پیسے کے طور پر کارڈ دیئے گئے ہیں اب وہ اپنے کارڈ چھپا آ رہی ہے کہ میں نے نہیں کھرچنے اور دوسروں سے جا کے وہ یہ تو پھر وہ سڑکوں والے کام کر رہی ہے جو سڑکوں پر لوگ جن کو عادت پڑ جاتی ہاتھ لانے کی جب آپ کے ہاتھ میں پیسے ہیں ات لیس اتنا تو خرچو نا جتنا آپ کو چاہیے ٹھیک ہے لوگ واش روم روک رہے ہیں کچھ لوگ بڑے کریٹی میں کہہ رہے ہیں پانی نہیں پییں گے تاکہ سوسو نہیں ہے تو وہ کر رہے ہیں لیکن اب نیسیسری چیز جو کرنی ہے وہ تو کرو نا تم کھانے کے لیے بھی کسی اور سے دلو آ رہی ہو اب مجھے نا بیج میں تھوڑا سا آڈیو کالٹی پر بھی ایشو ہے کہ سم ٹائم آپ کو یہاں تو میبی ٹی وی کی وجہ سے ہے میں موبائل پہ دیکھوں گا تو شاید اچھے سے آواز ہے لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آڈیو میں تھوڑا سا نوائس زیادہ ہے اب جیسے بیچ میں دانیا اور مانی آپس میں کوئی بات کر رہے تھے چابیاں بابیاں چوری کرنی تھی دانی مانی نے تو وہ بات کر رہے تھے تو اس کے دوران بھی بہت مشکل سے سمجھ لگ رہی تھی مجھے اندازہ ہی ہوا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے کہ واقعی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے دان دانیا پلان کر رہی تھی بریڈ بریڈ چوری کرنے کا پھر اس کے مانی کھاتے ٹائم بھی کھلا آ رہا تھا بعد میں پتہ نہیں خود بھی کھاتے ہو پکڑا گیا تھا ایسے بعد میں ایکٹنگ کرنے لگ گیا تھا بعد میں باہر بھی لوگ جا کے چوری چوری کر کے کھا رہے تھے تو وہ اس میں ٹھیک ہے لیکن یہ سوچنے والی بات ہے ایک وزیر ہے ایک اس اس کا اسسٹنٹ ہے ٹھیک ہے چھے میرے خیال سے اس کے پولیس والے ہیں آدھا گھر یعنی بیسکلی دو ٹیمیں بنی ہوئے اور پھر بھی وہ لوگ چوری کر کے کھا رہے ہیں چلو کارڈ شیرنگ ویرنگ ہو رہی ہے وہ ایک لگ چیز ہے پیسے ہے نا لیکن چوری ہو رہی ہونے دے جا رہی ہے وہ الگ ہے پھر مجھے ایک سیگمنٹ بڑا اچھا لگا جس میں شہری نا وہ میڈیٹیشن کروا رہا تھا سب کو وہ اتنی سوڈنگ لگتی ہے نا مجھے میں لیٹرلی مجھے رات کو جب نین نینہ آ رہی ہوتی وہ ہم لوگ کی عادت ہی ایسی ہوگی یہ فونوں کو سویپ کرنے کی کہ رات کو نینہ نہیں آ رہی تو میں اس طرح کی سوڈنگ سنتا ہوں مجھے نینہ آ جاتی اچھا وہ میڈیٹیشن کر رہے تھے اس دوران جو ہے ہمنا پتہ نہیں وہ لیٹ کے اس کی آنکھ مانگ لگی تو نمان نے آ کے روکا ہونے اب باقی سارے بیٹھ کے میڈیٹیشن کر رہے تھے ہمنا کی گلتی ہے کہ وہ لیٹ کے کر رہی تھی بیٹھ کے کرنی چاہیے کیونکہ بیٹھا ہو بندہ بیٹھا ہو بندہ ہو بھی جائے تو کہیں گے کہ بیٹھا تو ہوئے نا اٹلیس پھر اس کے بعد اندر وہ بھی سو گئی تھی باہر بیٹھی ہوئی سائیما بھی سو گئی تھی تو میرے کال سے ملک صاحب نے اس کو روکا تھا تو یہ تھا اور اور کیا چل رہا تھا اور کیا ہوا ہے گھر میں باشا سلامت کو کھانے کی آفر کر رہے تھے اچھا باشا سلامت جا رہے ہیں تو کہتے ہیں سر بریان نہیں کھا لیں اب تو ویسے بھی بچ جانی ہے تو باشا سلامت کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کو صحیح سے سمجھا دیا کیا کرنا ہے باشا سلامت کی مجھے نہیں سمجھ لگ رہی ہوتی کیا کر رہے ہیں گھر میں آتے ہیں بوئیس آور آرٹس رکھو ایک اس کو بار بار آپ نے آگے کیوں کیوں اتنا ٹائم دے رہے ہو بوس اتنے ہی پیسے لو اپنی بناو کیا نا میں ٹینڈڈ بناو سر اپنا پھر اس کے بعد جب ٹاس شروع آنا نومی ڈانٹنے لگیا تھا اپنے پولیس والوں کو نومان نومی اتنا فریق ہی ہو رہا ہوں میں مانا نومان نومان ڈانٹنے لگیا تھا اپنے وزیروں کو اچھا سمجھا ہے بلکل صحیح رہا تھا لیکن وہ جس طرح سے ایک دم سے ہائپر ہوتا ہے نا تو وہ کنسسٹنٹ نہیں مجھے فیل ہوتا نومان ایک سم ٹائم بہت پولائٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے پھر اگدم سے کبھی بھی اوپر چلتا ہے تو وہ یہ مجھے فیل ہوتی ہے چیز ڈین اس کے بعد نومان بھائی جو ہے وہ سیاست دان بن گئے اگدم سے ہی لوگوں کے ساتھ ڈیلے کر رہے ہیں پہلی ڈیل انہوں نے کی سائمہ کے ساتھ کہ تمہارے پانچ کارڈ سے تم جیتنے تو والی نہیں ایک کارڈ دے دینا یہ ہے جب ہمیں دکھا ہی نہیں کہ آیاز کے کارڈ کہ آنگے ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے آیاز کے کارڈ کی مسٹری کیا ہے پھر اس کے بعد چابیاں کس نے اٹھائیں یا کیا ہوا ہمارے پاس پروو ہی نہیں ہے تو ہمیں ہم ویور ہے یار ہمیں وروف چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو یہ چیز ہے نا گھر والوں کے لئے ایک الگ چیز ہے ویورز کے لئے ایک الگ چیز ہے ہمیں پروو دیکھنا ہوتا ہے اب گھر میں آپ ایسے کونے ہی نہیں بناو کہ جہاں کیمراز بڑا مشکلی مینج کر پاتے ہیں تو کیمراز پروپر ہونے چاہیے کیمراز کم لگ رہے ہیں مجھے پھر باب میں بیچ میں آؤٹڈور کی لائٹ بھی آف ہو رہی تھی یار دیکھو میں اور اور کلیر ہو کے بات کرتا ہوں ایک ٹھیک ہے پاکستان کا شو ہے ہم نے نیٹ فلکس کے شو دیکھیں ہم نے بڑے بڑے ملکوں کے شو دیکھیں اب تو گلوبل ورلڈ ہو چکا ہوگا جیسے سائیما بوری میں گلوبل ہی بات کر رہی ہوں تو گلوبل ورلڈ ہو چکا گلوبل ورلڈ ہی ہے ویسے بھائی جان کیا میں بھی میں بھی جس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں ویسے بولنے گلوبل ورلڈ ہو چکا ہوگا ہے ٹھیک ہے ہر کسی کے پاس ہر چیز جاتی ہے تو ہم نے بڑے بڑے شو دیکھیں ہوں تو ہم اس سے بھی وہی امیدیں لگاتے ہیں اب ایٹلیس کیمراز اتنے ہونے چاہیے گھر کے اندر کہ ہر جگہ کیمرہ آویلیبل ہوں ٹھیک ہے کچھ مس نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد کالٹی تو اچھی ہے شو کی مجھے برا نہیں لگ رہا مجھے اچھا ہی ہیں کنٹیسٹنٹ اچھے سے کھیل بھی رہے ہیں ہسی مزاک سب کچھ چل رہا ہے تھوڑے سے مسئلے مسائل ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گے کیونکہ اب میرے ریویو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تنقید کر رہا ہوں تنقید براہ فروخت ہوتی ہے اور اس سے بہتری ہوتی ہے جب کوئی تنقید کرتا ہے نا اگلا بندہ اس میں بہتری لاتا ہے کہ یار اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگی جو ہم بہتری کرتے ہیں تو ہوفولی لوگ ہماری سن لیں گے اور بہتری کی جانب بھی آئے گا شو دین اس کے باد ہم بات کر رہے ہیں سائیما کی لڑائی کے اوپر کے سائیما سے جیسے اب زویا بھی دور ہوتی جا رہی ہے انہم بھی اس کو بیچ میں ڈانڈنے لگ جاتی ہے انہم ہے ڈراما ہے میں انہم کو سمجھ گیا ہوں انہم جو حرکتیں کر رہی ہیں مانی بھائی بور رہے تھے کہ ان کو دو کارڈ واپس مل گئے وہ چیزیں تھوڑی سی نا ڈس کنیکٹنگ فیل ہو رہی تھی کیونکہ نہ تو ہمیں ویجوال پتہ چل رہا ہے نہ ایڈٹ اچھے سے ہو رہا ہے کہ ہمیں وہ کیسے بہت جلے دین اس کے بعد میں پھر سے بھولوں گا جب ٹائٹل آتا تو سلو مو پیچھے ہو جاتا ہے وہ بڑا مزا نہیں دیتی ہے وہ چیز لیکن ایک چیز جو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹاسک اچھے ہیں ٹھیک ہے ٹاسک اچھے ہیں جیل بھی بنا دیا ہے یہی ٹاسک والی چیزیں ہم لوگ جب بگ بوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں یہ ٹویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ایکس پہ ٹاسک نہیں ہوتے ہیں شوز میں جس طرح پہلے ہوتے ہیں لیکن مجھے اس چیز کی اچھی چیز لگی کہ ٹاسک بہرہ ہو رہے ہیں کیونکہ اب وہ پھوپو والا گھری بن گیا بگ بوز کے گھر چوگلیاں ہی چل رہی ہوتی ہیں خیر فوپو والی وائب آج مجھے اس گھر سے بھی آئی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ چار پانچ لڑکیاں انہوں نے گینگ بنا لی ہو سارا دن انہی کے اوپر کیمرہ رہتا ہے اور وہ ہی چوگلیاں بھی کر رہی ہیں وہ ہسی مزاق بھی کر رہی ہیں اور لڑکے بہت فیڈ ہو رہے ہیں اس گھر میں لڑکے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف مجھے لگ ادھر ہے کہ صرف ایک شہری ہے جو دکھ رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ملک صاحب تھوڑا بہت دکھ جاتے ہیں لیکن معنی مستی مزاق کرتے ہوئے دکھ جاتا ہے ادھر ادھر نمان وزیر ہے تو وہ اس وجہ سے دکھ جاتا ہے رضا رضا کہہ رہا ہوں آیاز بھی کہیں دکھ بکھنی رہا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑی سی کہیں دکھتا ہے پھر وہ بھی غائب ہو جاتا ہے تو صرف یہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ لڑکیاں ہی گھر چلا رہی ہیں انہی کے مسئلے انہی کے solution ہے وہ ہی لڑ رہی ہیں وہ میک اپ روم اب میک اپ روم شروع میں میں نے بولا تھا کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ پہلی بار میں نے اس طرح گھر میں میک اپ روم دیکھ ہے لیکن وہ مجھے ڈس کنیکٹیوٹی فیل کرواتا ہے کیونکہ آدھا آدھا گھنٹہ دو دو تین دن گھنٹے میک اپ کری جا رہی ہیں وہ ہمنا بیٹھی لگی رہتی مانو لگی رہتی ہے وہ ساری ادھر ہی لگی رہتی ہیں تو پھر وہ ان کا ہی ایک لگی بان بنی جا رہا ہے تو ایسا کرو نا پھر تماشا ایک فیمل تماشا شو رکھ لو ایک میل تماشا شو رکھ لو جیسے ہوتا ہے نا واش روم میں فیمل کا یہاں پہ ہے اور میلز کا یہاں پہ ہے وہ وہ والی وائب دینے لگ گیا ہے کیونکہ میلز دیکھی نہیں رہے ہیں گھر کے اندر تو یہاں میلز سے نکالو ان کے لئے ایک لیدہ گھر بناو لیدہ ہوسٹ بناو احمد علی بٹھ سے ہوسٹ کروالو ویسے بھی گانا انہوں نہیں گیا اس کا احمد بھائی سے ہوسٹ کروالو ویسے بھی کنیشو نے لیا گیا اندھوں دیکھا انہوں اچھا ان سے ہوسٹ کروالو کیونکہ یہ اس طرح نہیں مزا آرہا کہ وہ بہت ہی دو راستے بنے ہوئے لڑکیاں آگے جائی جا رہی ہیں وہ لڑکے ڈسکنیکٹڈی فیل ہوئی جا رہے ہیں گھر میں کل کا ٹاسک اچھا تھا ٹاسک آج کا بھی اچھا تھا پرسوں کا ٹاسک بھی اچھا تھا یعنی کہ اگر روز ٹاس ہوتے ہیں یہاں پہ تو مزا تو کچھ نہ کچھ تو کریٹیوٹی رہتی ہے اب یہ ٹاسک صبح تک چلے گا تو چوویس گھنٹے کا ٹاسک ہے یہ بھی اچھا لگا ٹاسک جو ہو رہے ہیں شو میں وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ امپریس کر رہے ہیں جو باتیں مجھے لگیں وہ میں نے کر دی آپ مجھے کمنٹ سے بتائیں کہ اگر میں کوئی بات بھول گیا ہوں یا آپ نے کوئی اپنا پونٹ رکھنا ہے تو فیل فری ٹو رائٹ دائد ان کمنٹ سیکشن بیلو اور کل کا ریویو دیکھنے کے لیے اور چیزوں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے سبسکرائب